فرینڈز آپ نے ٹیماتر کا شوپ تو بہت بار پیا ہوگا کیا آپ نے کبھی ٹیماتر کے شوربے کو ٹرائی کیا ہے نہیں کیا ہے تو آج چلیے ہم بناتے ہیں ٹیماتر کا شوربہ جو اس سردیوں میں آپ کو کافی آرام دے گا میں تو کہتی ہوں ہر سردی میں ہمیں ٹیماتر کے شوربے کو پینا چاہیے کیونکہ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اور اس میں ہم نے بھر بھر کے لسن دیا ہے جو ہمارے باڈی کی ٹیمپریچر کو بڑھا دیتا ہے اور سردی سے ہمیں کوشو دور رکھتا ہے تو چلیے بینا دیر کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں اس شوربے کو بنانا ہم اسے بچے بڑے سب کو دینا چاہیے کم سے کم دن میں ایک بار اس شوربے کو تو جرور پینا چاہیے میں تو ہمیشہ اپنے بچوں کو بڑوں کو سب کو یہ شوربہ بنا کے دیتی ہوں تو چلیے اس بار آپ بھی بنائیے اور انجائی کیجئے تو شوربہ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے half teaspoon دھنیا جسے اس طریقے سے میں نے دردرہ کٹ لیا ہے ساتھی میں یہاں پہ میں نے لیا ہے half teaspoon جیرہ ایک دیش پتہ چار سے پانچ کالی مرچ یہ کھڑے مسالے ہیں آپ چاہیں تو ایڈ کیجئے otherwise skip کر سکتے ہیں one tablespoon یہاں پہ میں نے لیا ہے بیسن بیسن سے اچھا بائنڈنگ آئے گا ایک انچ ادرک کا ٹکڑا جسے میں نے چھوٹا چھوٹا پیسس میں کٹ کر لیا ہے یہ دھنیا کا نیچے کا ڈنکھل ہے دھنیا نہیں ہے ساتھی میں یہاں پہ میں نے لیا ہے پندرہ سے بیسن لسن کی کلیاں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے چار سے پانچ میڈیم سائز کے ٹامٹر جسے میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اور جتنا ٹامٹر ہے اس کا ٹھیک half quantity میں یہاں پہ میں نے گاجر لے لیا ہے گاجر سے اچھے بائنڈنگ آئے گی ساتھی میں یہاں پہ میں نے لیا ہے بیٹ جتنا گاجر ہے اس کا half bit لیا ہے بیٹ سے اچھا کلر آئے گا اور جتنا بیٹ ہے اس کا half میں نے لیا ہے پیاج اور فرنڈز ہم کیا کریں گے کوئی بھی بڑا برطن کوکر یا کڑائی لے لیں گے اس میں اس طریقے سے وان ٹی سپون بٹر کو اس طریقے سے میلٹ کر لیں گے جب بٹر اچھے سے میلٹ ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈال دیں گے کھڑے مسالے تو یہاں پہ میں نے تیج پتہ کالی میر جیرہ اور دھنیے کو ڈال دیا ہے ساتھی میں اب ہم اس میں ڈال دیں گے لسن اب ہم اس میں ڈال دیں گے لسن آدھرک اسے ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے بیسن بیسن کو ہم بہت زیادہ کوکنے ہی کریں گے دو سے تین میلٹ کے لیے اچھے سے اس بٹر میں سیکھ لیں گے تاکہ اس کا تھوڑا سا کچھاپن نکل جائے تو جب یہ بیسن تھوڑا سا سکھ جائے گا تب ہم اس میں ڈال کر دیں گے ٹماٹر گاجر بیٹ روٹ پیاج یہ چاروں چیزوں کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ساتھی میں ہم اس میں ڈھنیا بھی ڈال کر دیں گے تو یہ جتنے بھی سبجی ہم نے کٹ کی تھی اس میں ہم نے سب کو ڈال دیا ہے اب ہم اس میں پانی ابھی ایڈ نہیں کریں گے پہلے ہم اسی ٹماٹر کو اچھے سے ککھونے دیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک نمک سے کیا ہوگا کہ یہ جو ٹماٹر جو ہے ہمارے تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں گے ٹماٹر جب بھی آپ لیں دھیان رکھیں ٹماٹر کو ہمیں چھوٹا چھوٹا لال لال ٹماٹر لینے ہیں کچھے والے ٹماٹر نہ لیں شوربے میں نے تو کھٹا پنایا گا اسے اسٹیج پہ یہاں پہ میں نے یہ دھنیا کی ڈنکل ڈال دی ہے دھنیا کی ڈنکل اور جڑ آپ دونوں ڈال سکتے ہوں لیکن دھنیا پتی ایڈ نہیں کرنی ہے ہمیں اس میں اس میں ہمیں دھنیا کی ڈنکل کا فلیور چاہیے اب اسے ڈال کے دو منٹ ہائی فلیم پہ ہم اس طرح سے پکا لیں گے اور بیچ بچ میں ایک دو بار چلا لیں گے جب یہ ٹماٹر ایسے لگے گا کہ تھوڑا سا کھو گیا ہے تب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تو فرنس یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا جو ٹماٹر ہے تھوڑا کھو چکا ہے تو اسی اسٹیج پہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی پانی تو یہاں پہ پانی مجھے لگ بھگ ایک لیٹر سے اوپر لگ گیا تھا کیونکہ ہمیں پانی ڈال کے اسے اچھے سے پکا لینا ہے جب تک کہ یہ سبجی جس طرح سے ہم سبجی پکاتے ہیں اسی طرح سے ہم اسے پکانا ہے جب تک یہ ٹماٹر اچھے سے پک نہیں چاہتے تب تک ہم اسے پکانا ہے اور پانی کی کونٹیٹی آپ دیکھ پائیں گے اس طرح سے تھوڑا زیادہ ہی ٹالنا ہے ہمیں تو جب تک ٹماٹر نہیں پک جائے تب تک آپ اسے پکاتے رہنا لگ بک آدھا گھنٹہ سے تھوڑا کم ٹائم جاتا ہے اس میں فول فلم پہ پکایا ہے میں نے اسے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹماٹر کیسا ہے کبھی کبھی تو ٹماٹر بہت جلدی پک جاتے ہیں تو یہی ٹماٹر پکتے پکتے بیچ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چینی چینی ڈال کے بھی اسے تھوڑا دیر پکا لیں گے چینی میں اس لئے دے رہی ہوں کہ اگر ہم چینی پہلے دے دیتے ہیں تو اس کی چاسنی بن جاتی ہے اور اس میں تھوڑا سا چپ چپا پنا جاتا ہے تو یہ دیکھیں فرنس یہ ہمارے جو ٹماٹر ہے وہ گل چکے ہیں اور اندر کی جو بھی سبجیاں اس کا بھی فلیور پورا اس میں آ چکا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا تھنڈا کر کے سٹین کر لیں گے سٹین کرنے کے لئے آپ کوئی بھی ایک بڑا برطن لے لے اور چلنی لے لے اور اس میں اس طریقے سے ڈال کے سٹین کر لیں آپ سے ایک بار میں سٹین نہیں ہوتا ہے تو آپ دو تین بار میں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اچھے سے سٹین کر لیں یہاں پہ میں ایک کی بار میں اسے سٹین کر رہی ہوں تو ہمیں اس طریقے سے مسلتے ہوئے اس کا سارا جو فلیور ہے ہمارے سوپ میں آ جانا چاہیے تو دیرے دیرے اس طریقے سے مسلتے ہوئے میں اسے سارے کو چھان لیتی ہوں اگر آپ کو لگے تو آپ نہ گرائنڈر میں بھی اسے میش کر سکتے ہو لیکن شوربہ میں جب بھی ہم شوربہ بناتے ہیں تو اسے ہم گرائنڈ نہیں کرتے ہیں سوپ بناتے ہیں تو ہم اسے گرائنڈ کر لیتے ہیں تو اس لئے میں اسے ہاتھ سے ہی اس طریقے سے میش کرتے ہوئے چھان رہی ہوں سوپ تھوڑا تھک رہتا ہے یہ تھوڑا پتلا ہی رہتا ہے سوپ جتنا تھک نہیں رہتا ہے تو اس لئے ہم اسے اس طریقے سے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے چھان لیتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنٹس اس طریقے سے اس میں سے جتنا بھی سوپ میں ہمارا آ گیا ہے اب اس میں کچھ بھی نہیں بچا ہے تو اسے ہم گرا دیں گے تو فرنس اب یہ جو سوپ ہے اسے ہم پھر سے ایک بار کوک کریں گے کوک کرنے سے کیا ہوگا کہ اس میں جو بھی تھوڑا بہت کچھا پان ہے سبجیوں کا وہ بھی پک جائے گا ساتھ میں اس میں ہم نے جو آئل ایڈ سٹارٹنگ میں جو بٹر ایڈ کیا تھا آئل یا بٹر بٹر کا فلیور تو اچھا لگتا ہے اگر آپ نے اس میں تیل ایڈ کیا ہے تو اس طریقے سے اس میں تھوڑا تھوڑا اوپر سے جھاگ آتا ہے اور جو آئل رہتا ہے وہ بھی اوپر آ جاتا ہے جسے ہمیں ہٹانا رہتا ہے ایک تو یہ دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتے اور کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے موہ میں آئل آئل آتا ہے جو اچھا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو جیسے جیسے یہ بوائل ہوگا اس طریقے سے یہ جو آئل یا بٹر ہے اوپر آئیں گے جسے ہمیں ریموف کرنا ہے چمس سے اس طریقے سے دھیرے دھیرے تو اسے کم سے کم دو سے تین منٹ کے لیے آپ اچھے سے اس طریقے سے بوائل کر لیں تو فرنس یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور یہ جو شوربہ ہے ابھی ہمارا پورا پرپیر نہیں ہے اس میں ہم لگائیں گے ایک تڑکا تو چلیے تڑکا لگاتے ہیں ہم اس میں تو یہاں پہ اسی سٹیج پہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے کالا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ جو ہم نے سٹارٹنگ میں نہیں ڈال لی تھی اب یہ ڈال کے اسے اچھے سے ملا لیتے ہیں اب یہ جو سوپ ہے اسے ہم نیچے اتار لیتے ہیں اب ہم کرتے ہیں تڑکے کی تیاری تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے ایک نون سٹک پین لے لیا ہے تڑکے والا اس میں ڈال رہی ہوں ہاف فان ٹی سپون بٹر بٹر ڈال کے ہم اس میں ڈال دیں گے لسن کو ایک دم باریک باریک شاپ کرنا ہے ہمیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لسن ڈال دیا ہے فرنس لسن کے ساتھ میں ہی اس میں میں نے ڈال دیا ہے ٹاماتر ٹاماتر اور لسن کی جب ٹاماتر آپ ڈالو گے تو ٹاماتر آپ کو ایک دم چھوٹے چھوٹے پیسس میں کٹ کرنے ہے اور اس میں بیج نہیں رکھنے ہیں اور لسن کو بھی ایک دم چھوٹے چھوٹے پیسس میں کٹ کرنے ہیں بائی مسٹیک لی وہ ویڈیو سوٹ نہیں ہو پایا لسن والا اب ہم اسے ڈال دیں گے تھوڑا سا اس میں میں نے دھنیا بھی ایٹ کر دیا ہے اب ہم اسے ڈال دیں گے اس سوپ میں اور یہ جو ہمارا سوربہ بن کے ریڈی ہے تو چلی اب ہم اس کی کرتے ہیں پلیٹنگ تو یہاں پہ میں نے دو باؤل لے لیا ہے اور اس میں گرما گرم ہن سوربے کو شرف کریں گے یہ آپ کے اوپر ڈیپنڈ ہے آپ کس میں سرف کرتے ہیں تو کافی جن اسے کپ میں بھی سرف کرتے ہیں لیکن میں اسے باؤل میں ہی پریزنٹ کرتی ہوں کیونکہ اس میں ٹاماتر ہے اور تھوڑے تھوڑے لسن کے کرنچس ہے جو کھانے میں کپ میں زیادہ مزا نہیں آتا جتنا ہم سپون کے ساتھ کھائیں گے تو فرنڈز کیسی لگی آج کی ریسپی پسند آیا ہو تو کومنٹ جروع کیجئے گا اور میرے چینل کو آپ بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرتے ہیں